میرے جو ایمین ایز غلطی کر بیٹھے ہیں آج میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ میں آپ کو معاف کر دوں گا واپس آ جائے معاف کر دوں گا واپس آ جائے باپ کی طرح ہوں باپ اپنے بچوں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے میں آپ کی بھرائی کے لیے باتیں کر رہا ہوں آپ کی زندگی میں ظلط ہوگی لوگوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا آپ جو مرضی کر دیں الٹا لڑک جائیں لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ اپنے زبیر بیچ کے گئے ہیں غلطی کی واپس آ جاؤ ماف کر دوں گا وزیراعظم عمران خان کا پیغام منحرف ارکان کے نام بولے قوم آپ کی شکلیں دیکھ چکی واپس نہ آئے تو زندگی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی کوئی آپ کے بچوں سے شادی نہیں کرے گا اسکولز میں مزاق بنایا جائے گا آپ الٹے لٹک کر بھی کہیں گے کہ ضمیر کی آواز پر گئے تب بھی کوئی نہیں مانے گا وزیراعظم نے صاف صاف کہہ دیا ضمیر کا سودا کر کے حکومت بچانی ہے تو لانت ہے ایسی حکومت پر اگر میں نے لوگوں کا پیسہ چوری کر کے اپنی گممنٹ بچانی ہے اس سے بہتر ہے کہ میری گممنٹ چلی جائے اگر میں نے اپنے ضمیر کا سودا کر کے رشوت دینی ہے اے میں نے اس کو میں لانت بھیجتا ہوں ایسی حکومت پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا او آئی سی کانفرنس کیسے ہوتا اگر سپیکر نے ہاؤس کا جو بزنس ہے اس کو نہ چلایا تو پھر ہم مجبور ہوں گے اسیمبلی ہال کے اندر دھرنا دینے کے اوپر تھمکی کسی کام نہ آئی اپوزیشن کا 21 مارچ کو قومی اسیمبلی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ مسترد اسپیکر نے 25 مارچ کی صبح 11 بجے اجلاس بلالیا اسد قیسر کے مطابق 22 اور 23 مارچ کو پارلیمنٹ میں او آئی سی کانفرنس ہوگی 24 مارچ سے پہلے اجلاس بلانا موم گر نہیں اپوزیشن نے اسپیکر پر جانبداری کا الزام لگا دیا بلاول بھٹو کہتے ہیں اسپیکر قومی اسیمبلی نے آئین پاکستان پر عمل نہیں کیا کپتان تحریک ادم اعتماد سے بھاگ رہا ہے شاہد خاکان عباسی بولے عمران خان کو نکالنے والے وہی ہوں گے جنہوں نے منتخب کیا تھا آئین توڑنے والا اسپیکر ہو یا وزیراعظم اس پر آرٹیکل 6 لگے گا پاکستان کی کرپ ترین وفاقی حکومت آج وجود میں ہے جو آئین توڑے گا چاہے سپیکر ہو پرائم نیسٹر ہو چاہے وزیر ہو کال آرٹیکل 6 کا سامنا کرنا پڑے گا لوگوں گالیاں نکالنے سے معافیوں مانگنے سے کام نہیں چلے گا یہ جو تینوں غلام ہیں انہوں نے بڑی زیادہ سازش کر کے پیسہ کٹھا کر کے باہر کے لوگوں کے گھٹنے دبا دبو کے پو پکڑ کے جوتے پولش کر کے میرا دل کہہ رہا ہے تری سٹوڈز میری آج بات سن لو یہ تم میچ بڑی بری طرح ہارنے لگے ہو وزیراعظم نے اپوزیشن رہنماؤں کو تین غلام کہہ دیا حریف میچ ہاریں گے دل کا حل بھی سنا دیا بولے ان تین غلاموں نے باہر والوں کے جوتے پولش کیے بیرونی آقا اسے کہا عمران آپ کی بات نہیں مانے گا ہم آپ کے غلام ہیں وزیراعظم نے اپوزیشن لیڈر پر پھر تانہ کس دیا شباہ شریف اور اس کا بیٹا کہتا درگئی کہتا کہ عمران خان نے بڑی غلط کام دیا کہ اس نے گوروں کے سامنے یہ بات کہہ دی شباہ شریف آپ کی جو سب سے بڑی خاصیت وہ پتہ کیا ہے کیا ہے اس کی یہ بوٹ پولش پڑے اچھی طرح کرتا ہے ایک فون آیا اور اپوزیشن لیڈ گئی کسی کا باب بھی کانفرنس کو ناکام نہیں کر سکتا شیخ رشید نے پہلے تانہ دیا پھر خبردار کیا گولے آئین اسپیکر کو اجلاس آگے لے جانے کی اجازت دیتا ہے ارکان اسمبلی مال لینے اور ماپس آ جائیں عمران خان مائنس ہوا تو اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے وزیر داخلہ نے بلاول بھٹو کو شدید تنقید کا نشانہ بنا دیا بلاول جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم در نہ دیں گے شکل دیکھو اپنی وزیر اعظم کی زیرے صدارت بنی گالا میں سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہاؤس ٹویڈنگ سے متعلق آرٹکل کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس کا مصفدہ تیار کابینہ سے منظوری کے بعد کل سپریم کورٹ میں تائر کیا جائے گا عدالت سے پوچھا جائے گا کیا ہاؤس ٹویڈنگ کرنے والے تاہیات نا اہل ہو سکتے ہیں شوقترین کہتے ہیں وہ لوٹے نہیں حکومت رہے گی تو وہ بھی رہیں گے جی ٹی آئی کی حکومت اگر رہے گی تو میں رہوں گا اور مجھے کسی نے کہا کہ آپ رہ جائیں دوسری حکومت میں میں بلکل نہیں رہوں گا میں اصور پسند آدمی ہوں اور میں جو وہ sorry to use this word میں لوٹا نہیں یہ جو ایک پولٹکس پاکستان میں آگئی ہے پیسے کی اور اتنے کھل کے پیسے کی پولٹکس سامنے آگئی ہے کہ لوگوں کو منڈی لگی ہوئے زمیر خریدنے کے لیے ایک طرف زمیر فروشی کی الزامات تو دوسری جانب زمیر کی آواز وزیراعظم نے تو منہر پرکان کو زمیر فروش قرار دیا لیکن دوسری جانب وسیم اکرم پلس کے جلیل شرب پوری اور دیگر نون لیگی ارکان اسمبلی سے رابطے کیا یہ کھلا تصاد نہیں باغی ارکان کو ڈکال دیا انہرے پرکان کو نوٹس چاری کر دیئے سات دن میں پوزیشن واضح نہ کی تو نشست خالی قرار دینے کی کارروائی ہوگی تمام ارکان تا حیات نا اہل ہوں گے وزیر اطلاعات فواد چودری نے خبردار کیا مریم اورنگ زیب نے جوابی ٹویٹ داغ دیا لکھا اب ارکان نہیں امران خان کے جانے کی باری ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے دو زفا آفر آئی گیا ہے ایک پنجاب سے اور ایک سن سے اور پیپلز پارٹی کے ہی لوگ تھے جنہوں نے مجھے کہہ بایا اور یہ آفر کافی بڑی آفر ہے جو کہ اس کو ریزسٹ کرنا اچھا ہاں سامشکت کارمین سولہ سولہ کروڑ کی تھی زمیر بیش دو ووڑ دے دو پیپلز پارٹی نے سولہ کروڑ کی آفر کی آئندہ انتخابات کے بعد مخصوص رشت کی پیشکش بھی کی پی ٹی آئی کی رکن قومی اسیملی نسرت واحد نے بڑا الزام لگا دیا پی ٹی آئی کے منحرف رکن قفار وٹو نے سندھ ہاؤس میں موجودگی کا الزام بے بنیاد قرار دے دیا پولے رشوت لینے اور دینے والا جہنمی ہے میرا یہ امان ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہے اور میں اس اس طرح کے معاملے پر لانت بیجتا ہوں اور اور اس کی سخصی تردید کرتا ہوں اور ایک جو سندھ ہاؤس میں رائش کا اس کی بھی تردید کرتا ہوں کہ وہ بھی بلکل غلط بات ہے کہ سندھ ہاؤس میں بلکل میں موجود نہیں یارہ عرب ڈالرز جائیں گے نہیں دس سرب ڈالرز آئیں گے ریکو ڈیک پر تنازہ حل ہو گیا نیا معاہدہ ہو گیا وزیراعظم نے خوش خبری خود سنائی بولے پاکستان میں تاریخ کی ساب سے بڑی سرمایہ کاری آئے گی اصل فائدہ بلوچستان کو ہوگا معاہدہ سے دو ہزار عرب روپے کی تلوار ہٹ گئی آج میں آنے سے پہلے سائن کر کے ان کے ساتھ معاہدہ اگر میں یہ نہ کرتا دو ہزار عرب روپے کا اس ملک کو حرجانہ دینا پڑنا تھا ہمارا دیوالیا نکل جانا تھا وہ اب آکے پاکستان میں ناؤ عرب ڈالر کی انویسپنٹ کرنے آ رہے ہیں جو اس ملکی تاریخ کی سب سے بڑی انویسپنٹ ہے جو پشمیر کی صورتحال ہو چاہے فلسطین کی صورتحال ہو ان پر بہت سے ممالک کو تشویش ہے اس پر سیر حاصل گفتگو بھی ہوگی ریزولوشنز جو ہیں وہ بھی ان پر بھی بہت سا کام ہو چکا ہے اوائی سی وزراء خارجہ اشلاس کی تیاریاں مکمبل مہمانوں کی آمد جاری مسلم امہ کو درپیش مسائل پر بات ہوگی مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر بھی خصوصی توجہ ہوگی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مسلسل دوسری بار اوائی سی اشلاس کی بیزبانی ملنا پاکستان کے لیے قابل فخر ہے اوائی سی اشلاس 22 اور 23 مارچ کو پارلمنٹ ہاؤس میں ہوگا دنیا کرکٹ کے عظیم کھلاڑی شین بون کی آخری رسومات جاری سرکاری احساس کے ساتھ رسومات 30 مارچ کو ہوں گی اہل خانہ ساتھی کھلاڑیوں سمیت ایک لاکھ افراد کی شرکت متوقع